مدی پردیش میں بیدان سوا چنانب کے لیے لگتار بوٹنگ جاری ہے پردیش میں ابھی تک 11 فیضی سے ادھک بوٹنگ ہو چکی ہے ایمکی نیوز آپ سے بھی اپیل کرتا ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر مطدان نہیں کیا ہے تو آپ بھی پہلے مطدان کریں پھر جلپان کریں اور اسی کے ساتھ ہم مدی پردیش کی 10 ہات سیٹ آپ کو بتائیں گے جہاں پر کانگریس اور بی جے پی کے 10 دگز چنانبی میدان میں ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بودھنی بیدان سوا کی بودھنی بیدان سوا میں شب اور ہنمان کی بیچ میں کڑا مقابلہ ہے اس بار مکہ مطلی شبرا سینگ چوہان اپنے گڑھ بودھنی سے ہی چنانب لڑ رہے ہیں پارٹی نے انہی ایک بار پھر سے یہی سے چنانبی میدان میں اتارا ہے بھئی کانگریس نے اس بار ٹی بی سیریل میں ہنمان کا کردار نبھانے بالے بکرم مرستال کو چنانبی میدان میں اتارا ہے دو ہزار اٹھرہ کے بیدان سوا چنانب میں کانگریس پارٹی نے اپنے دگز نہیں تھا ارون یادب کو چنانبی میدان میں یہی سے اتارا تھا لیکن بودھنی میں ارون یادب کی قراری ہار ہوئی تھی اور اس کے بعد سے کانگریس نے یہاں سے اب بکرم مرستال کو چنانبی میدان میں اتارا ہے تو یہ بودھنی بیدان سوا سیٹ جو ہے مدھی پردیس کی دس بیدان سوا سیٹوں میں سب سے ہارٹ سیٹ مانی جا رہی ہے ایک طرف شب ہے تو دوسری طرف حنمان ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر چنانب کے پرنام کیا ہونے ہیں آج صرف بوٹنگ کی جا رہی ہے لیکن تین دسمبر کو یہاں پر جب مت گڑنا ہوگی تو تصویریں بلکل صاف ہو جائے گی کہ شب یا پھر حنمان کون ہوگا یہاں کا دگج اور کون اس چنانبی سور میں مہا سنگرام میں جیت یا فتح حاصل کرتا ہے تو یہ جو بودھنی بیدان سوا سیٹ ہے دس بیدان سوا سیٹوں میں سب سے ہارٹ سیٹ ہے یہاں پر مکم منتری شمران سنگھ چوہان بی جے پی امیدبار ہے تو کونگریس نے یہاں سے بکرم مستال کو چنانبی سمر میں اتارا ہے تو شب ورسیز یعنی کی سب بنام حنمان کی یہ لڑائی بودھنی بیدان سوا سیٹ پر دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر مکم منتری شمران سنگھ چوہان اور بکرم مستال دو دگج یہاں پر چنانبی سمر میں ہے اور یہ مہا سنگرام لگتار ایم کی ای نیوز آپ تک آپ کو بتا رہا ہے چنانب کی پل پل اپ ڈیٹ بھی ہم آپ تک پہنچا رہی ہیں تو بودھنی بیدان سوا سیٹ کے بعد اب سیدھا چلتے ہیں ہم دتیا دتیا کا یہاں پر کیا ہے کچھ مقابلہ یہ بھی دیکھ دیں گے یہاں کا مقابلہ بڑا دلچسپ ہے مقابلہ ہے ایم پی کے گرہ منتری ڈاکٹر نروتہ مصرہ اور کانگریس پارٹی نے اس بار ان کے مقابلے میں اب دیش نائک کو چنانبی میدان میں اتا رہا ہے اور یہ دس ہارٹ سیٹوں میں سے ایک ہارٹ سیٹ مانی جا رہی ہے بتا دیں کہ اس بار نروتہ مصرہ اپنے دتیا بدھان صفحہ سیٹ سے چنانب رہے ہیں پارٹی نے اس بار بھی انہیں یہی سے ٹکٹ دیا ہے نروتہ مصرہ کے مقابلے کے لیے کانگریس کے اب دیش نائک چنانبی میدان میں ہیں اب دیش نائک ایک سمیں میں نروتہ مصرہ کے ہی قریب بھی رہ چکے ہیں اور اب دیکھئے دونوں کی قسمت دیکھئے ایک بار پھر سے دونوں اب آمنی سامنے ہیں دتیا بدھان صفحہ سیٹ سے دو دگز اب دیش نائک کانگریس کی طرف سے اور ڈاکٹر نروتہ مصرہ بی جے پی کی طرف سے حالانکہ ڈاکٹر نروتہ مصرہ اب ہی شبراج کیابنیٹ میں گرہ منتری ہے اور بتا دیں کہ اب دیش نائک ان کو اب کڑی چکر دیتے ہو نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ دتیا بدھان صفحہ سیٹ سے کون دگز بازی مارے گا کس کے پلڑرے میں یہ جیت کا سہرہ سجے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی حالانکہ آج یہاں پر بدھان صفحہ چناب کے لیے بوٹنگ کی جا رہی ہے لیکن تین دسمبر کو مت گڑھنا ہوگی تب ساری تصمیریں صاحب ہو جائے گی کہ اس بار ڈاکٹر نروتہ مصرہ پھر سے یہاں سے فتح حاصل کریں گے یا پھر اب دیش نائک ان کے ہاتھ سے یہ سیٹ کھیچیں گے دتیا سے دو دگز چنابی سمر میں ایک طرف ڈاکٹر نروتہ مصرہ گرہ منتری بی جے پی کی طرف سے تو کانگریس کی طرف سے اب دیش نائک چنابی میدان میں ہے اور یہ مہا سنگرام مہا سمر ایم کے نیوز آپ کو بتا رہا ہے دس ہارٹ سیٹ اور مدھی پردیش کی تیسری سب سے ہارٹ سیٹ اندور ایک ہے یہاں پر جبردست ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے بی جے پی کے راستی مہا سچپ کیلاس بجابرگی ہے اندور ایک سے چناب لڑ رہے ہیں اور ان سے کڑے مقابلے کے لیے کانگریس نے شٹنگ بدھایا کہ سنجر شکلہ کو ہی چنابی میدان میں اتار دیا ہے کیلاس بجابرگی ہے اور سنجر شکلہ کی نزدیکیاں کسی سے چھپی نہیں ہے کئی منچوں پر دونوں ایک ساتھ دکھائے دیئے ہیں دونوں حالانکہ ایک دوسرے کا سبمان کیے دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا گلے ملے لیکن اس کے باب جود دونوں ہی اس چنابی سمر میں ہے اب دونوں سیاسی میدان میں آمنے شاملے ہیں اور جیت کے دعوے کر رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیلاس بجابرگی ہے یا پھر سنجر شکلہ دونوں میں سے کون اندور ایک سیٹ پر بجاب حاصل کرے گا بجابرگی کس کو پرابت ہوگی یہ دیکھنے بالی بات ہوگی لیکن دونوں کی نزدیکیاں کافی دیکھنے کو ملی ہے کئی جگہوں پر وہ جنسمپر کے دوران بھی آمنے سامنے دکھائے دیئے دونوں ہاتھ ملاتے ہوئے منچوں پر بھی دکھائے دیئے اور ایک سمیں تو ایسا تھا جب سنجر شکلہ اور کیلاس بجابرگی ہے دونوں قریب رہ چکے ہیں اور سٹنگ ایم ایل ایس سنجر شکلہ یہاں سے ہیں کونگریس کی طرف سے اور کیلاس بجابرگی بجی پی کے طرف سے اس چنابی سمر میں ہے اندور بردان سبھا سیٹ تیسری مدھی پردیس کی سب سے ہارٹ سیٹوں میں سے ایک ہے تو یہاں دو دگت اندور بردان سبھا سے چنابی سمر میں ہے اور حالاکہ ابھی بوٹنگ کی جا رہی ہے اندور میں لگتار بوٹنگ کا آنکڑا جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور صبح ساتھ بجے سے یہاں پر بوٹنگ شروع ہوئی اور ابھی تک لگتار یہاں پر بتا دیں کہ چھے فیز دی مدان پہلے ہوا تھا اور اب لگتار مدان کی سنکھیاں بھی بڑھتی جا رہی ہے تو دو دگت اس بار چنابی سمر میں ہے دھان سبھا سیٹ اندور ایک ہے سنجا شکلہ کامریز کی طرف سے کیلاش بجے برگی ویجو پی کی طرف سے دیکھنا ہوگا کہ یہ سیٹ پر کس پرکار کا مقابلہ ہے کس پرکار کی ٹکر ہے حالاکہ کارٹے کی ٹکر تو دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن فتح بجے شریف کس کے خاتی میں جائے گی یہ تین دسمبر کو پتا چلے گا جب چناب کی مت گڑنا ہوگی اور چلیے اب بات کریں گے ہم رازدھانی بھوپال کی رازدھانی بھوپال کی مدھی سیٹ بھی سب سے ہارٹ سیٹوں میں سے ایک ہے بھوپال مدھی سیٹ پر کانگریز کا حالاکہ کبزہ ہے یہاں سے عارف مسود فلحال بدھائک ہے سٹنگ ایمیلے ہے عارف مسود اپنے بیانوں کی بجے سے ہمیشہ چرچاؤں میں رہنے والے بیدھائک ہے پارٹی نے پھر سے انہیں ٹکٹ دیا ہے ان پر بھروسہ جتایا ہے بھائی بی جی پی نے ان کے خلاپ میں دھروب نارائن سنگھ کو امید بار بنایا ہے دھروب نارائن سنگھ سوہلا مسود کیس میں کافی چرچہ کا بشوی رہے حالاکہ اب وہ یہاں سے چنابی سمر میں ہے عارف مسود کو کلی چکر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالاکہ عارف مسود جو ہے اس سیٹ سے بھوپال سیٹ سے مدی سیٹ سے سٹنگ ایم ایل اے ہے کانگریز نے پھر سے انہیں چنابی سمر میں اتارا ہے ان پر بھروسہ جتایا اور اب دونوں کی بیچ میں کلی چکر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ مدی پردیش کی چوتھی سب سے ہارٹ سیٹوں میں سے ایک ہے چنابی مقابلہ یہاں کڑا نظر آ رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ دونوں کی بیچ میں کس پرکار کی چکر رہتی ہے اور کس پرکار کا مقابلہ ہے تین دسمبر کو مدگڑنا ہوگی لگتار بوٹنگ فلحال جاری ہے آج ستر نومبر کو تو بھوپال کی مدی سیٹ سب سے ہارٹ سیٹوں میں سے ایک مانی جا رہی ہے ایک طرف دھروب نارانہ سپنگ بی جے پی کے امیدوار ہیں عارف مسود جو کی سٹنگ ایم ایل اے ہیں کانگریز نے ان کو چنابی سمر میں اتارا ہے تو یہ دس ہارٹ سیٹوں میں سے ایک ہارٹ سیٹ ہے اور چلیے اب ناریلا کی بات کر لیتے ہیں ناریلا سے سارنگ کا منوج شکلا سی کڑا مقابلہ ہے اس بار بھوپال کا ناریلا بیدھان سوہ سیٹ کافی ہارٹ سیٹ مانا جا رہا ہے یہاں سے چکت سا سکسہ منتری بسوہ سارنگ بیدھائیق تو ہے لیکن وہ کانگریز کو ٹکر دیتے ہو نظر آ رہے ہیں بوٹروں کو لبھانے کے لیے اس بار انہوں نے باگیشوار سرکار کی کتھا کرائی مائی کانگریز نے ان سے مقابلے کے لیے منوج شکلا کو چنابی سمر میں اتارا ہے منوج شکلا اس شیطر میں کافی ایکٹیب رہتے ہیں کانگریز پارٹی کے لیے انہوں نے لمبے سمیہ تک یہاں پر کام کیا اس کے ایبز میں کانگریز پارٹی نے ان پر بھروسہ جتایا اور اس بار دوہزار تیز وزہان سوہ سیٹ کے لیے ان کو بشوہ سارنگ کے خلاف میں چنابی میدان میں اتارا لیکن بشوہ سارنگ بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے اس سیٹ پر جیت حاصل کرنے کے لیے ساری تقلم باجی کی ہے انہوں نے یہاں تک کی باغیشو اور مہاراج کو بھی بلا لیا باغیشو اور سرکار کی کتھا کرائی اور لگتار بھرو اپنے ایک شیطر میں ایکٹیب رہتے ہیں اور بتا دیں کہ بشوہ سارنگ فلحال مدی پردیر شاہ سر میں چکت سا سکشا منتری ہیں لیکن ان کو منوج شکلا کافی چکر دیتے ہو نظر آ رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس بار نلیلہ بدان سبھا سیٹ کے اس کے خاتے میں جاتی ہے کانگریس یا بی جے پی کانگریس کی طرف سے منوج شکلا چنانبی سمر میں بشوہ سارنگ بی جے پی کے منتری فلحال اس سیٹ پر سٹنگ ایم ایلے ہے اور اس بار بتا دیں کہ دونوں کے بیچ میں مقابلہ نظر آ رہا ہے وہ ہمیسہ بشوہ سارنگ یہاں سے ایکٹیب رہے بدان سبھا سیٹ پر گئے انہوں نے جن سمپرک کیا لوگوں سے ڈو ٹو ڈو ملاقات کی اور اپنا جن سمپرک ہے اس کو ایکٹیب کیا لیکن آپ کو بتا دیں کہ دوسری طرف ان کے سامنے چنانبی میدان میں منوج شکلا ہے وہ بھی اس سیٹ پر میں کافی ایکٹیب رہے ہیں کانگریس پارٹی نے ان کی اسی بات کو لے کر کی ان پر بھروسہ جاتایا ان کو چنانبی میدان میں اتارا لیکن دیکھنا ہوگا کہ نریلا سے بشباس ورسیز منوج شکلا کون یہاں سے وزہ حاصل کرے گا دیکھنا ہوگا تین دسمبر کو مت گڑنا ہوگی فلحال بوٹنگ لگا ترجواری ہے اور چلی بات کریں کہ مدی پردیش کے چھٹھی سرکھی بیدان سبھا یہ بھی چھٹھی ہاتھ سیٹ ہے سرکھی میں اس بار جوردار مقابلہ ہونی بالا ہے یہاں پر دوہزار اٹھرہ کے بیدان سبھا چلاؤں میں سرکھی سیٹ پر کانگریس نے قبضہ جمعیا تھا یہاں گوبند سنگھ راجپود بیدھائک بنی تھے اور اس کے بعد میں جوتی رادی ترسندھیا کے ساتھ انہوں نے پالا بدل لیا بی جے پی کے ہو لیے وہیں جب دوہزار بیس میں اپ چناب ہوئے تب بھی انہوں نے جیت یہیں سے حاصل کی لیکن اس بار پھر سے انہیں ٹکٹ ملا ہے کانگریس نے ان سے مہا مقابلے کے لیے نیرے جو شرما کو چنابی میدان میں اتارا ہے دیکھنا ہوگا کہ سرکھی سے گوبند سنگھ راجپود یا نیرے جو شرما کون یہاں سے بججسوری حاصل کرے گا کون بازی مارے گا کس کا تکتہ پلٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر جب دوہزار اٹھرہ میں کانگریس کے سرکار بنی تب بھی گوبند سنگھ یہاں سے بدھائک رہ چکے ہیں لیکن جب تکتہ پلٹ ہوا سندھیہ نے پالا بدلا تو سندھیہ کے ساتھ میں گوبند سنگھ راجپود بھی بی جے پی کے ہو گئے تھے اور پھر جب دوہزار بیس میں یہاں سے اپ چناب ہوا تب بھی گوبند سنگھ راجپود نے یہاں سے بجے حاصل کی لیکن اب مقابلہ بڑا مضبوط ہے چپ ہے اور یہاں سے گوبند سنگھ راجپود پھر چنابی سمر میں ہے لیکن مہا مقابلہ ان کا نیڑی جو شرما سے ہے کانگریس کے دگزنے تمہانی جو آتے ہیں نیڑی جو شرما اور کڑی چکر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گوبند سنگھ راجپود فلحال مدفر دوہزار میں منتری ہیں اور پریبہن بیبھاگ فلحال ان کے پاس میں ہے نیڑی جو شرما ان کو کڑی چکر دیں گے اور جیت حاصل کریں گے کہ نہیں فلحال یہ سوال بنا ہوا ہے یہ سوال تب ہی کلیر ہوگا جب مدگڑنا ہوگی 3 دسمبر کو پرینام سامنے آئیں گے تصویریں بھی ساپ ہو جائے گی فلحال ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سیٹ پر بھی لگتار بوٹنگ جاری ہے مدگڑنا 3 دسمبر کو ہوگی اور چلیے اب بات کریں گے مدھے پردیش کے ساتھ بھی سب سے بڑی ہارٹ سیٹ سونکچ کی یہاں سے سجن سین برما کانگریس کے امیدبار ہیں اور بی جی پی نے ان سے مہا مقابلے کے لیے سونکچ سے راجے سونکر کو چنابی میدان میں اتارا ہے یہ کافی ہارٹ سیٹ مانی جاتی ہے راجے سونکر سے مقابلے کے لیے کانگریس نے اپنی قدابر نیتا سجن سینگ برما کو چنابی میدان میں اتار دیا ہے سجن سینگ برما کانگریس کی سرکار میں منتری رہ چکے ہیں فلحال ابھی وہ یہاں سے سٹنگ ایمیل ہے لیکن راجے سونکر بی جی پی کے امیدبار ہے کافی برشت نیتا ہے اور دگج نیتا بھی مانی جاتے ہیں اب دونوں کا مہا مقابلہ ہے اب چونکہ یہ جو سیٹ ہے سونکچ انسوچی جاتی کے لیے آرکشت سیٹ ہے دونوں ہی ایسی کٹیگری کے دو دگج نیتا ہے دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف راجے شونکر بی جی پی امیدبار اور دوسری طرف کانگریس کے دگج نیتا سجن سینگ برما دونوں کے بیچ میں حالاکہ کڑا مقابلہ ہے اور بتا دیں کہ بی جی پی نے سونکچ سرکشت سیٹ سے راجے شونکر کو امید بار بنایا ہے یہ سیٹ جو ہے انسوچت جاتی کے لیے آرکشت سیٹ ہے اور یہ کافی ہوت سیٹ مانی جاتی ہے راجے شونکر سے مقابلے کے لیے کانگریس نے کدہ بنیتا سجن سینگ برما کو چونابی میدان میں اتارا سجن سینگ برما کانگریس کی جب دوہزار اٹھا میں کمننات کے نیتیت میں سرکار بنی سجن سینگ برما اس سرکار میں منتری رہے دیکھنا ہوگا کہ یہ سیٹ کس کے خاتے میں جاتی ہے یہاں سے بجہ شریح حاصل کون کرے گا کون یہاں سے بازی مارے گا یہ دیکھنا ہوگا مت گلنا تین دسمبر کو ہوگی لگتا رہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن فیلحال اس سیٹ پر بھی بوٹنگ جاری ہے اور چلیے اب بات کریں گے ہردہ بدھان سفا سیٹ کی ہردہ میں کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہردہ بدھان سفا سیٹ پر فیلحال بی جی پی کا قبضہ ہے یہاں سے کرشوی منتری کمل فٹل بدھائک ہے سٹنگ ایم ایل اے ہیں پارٹی نے پھر سے انہیں چونابی میدان میں اتارا ہے اور ان سے مہام مقابلے کے لیے کانگریس نے یہاں سے رام کشور دوگنے کو امید بار منایا ہے اور ایسے میں ہردہ میں بھی فائٹ بڑی ٹف مانی جا رہی ہے ایک طرف کرشوی منتری مدھی پردیس آسر میں اور دوسری طرف رام کشور دوگنے جو کی کانگریس کو امید بار ہے بتانے کی کمل پٹل یہاں سے کدبر نیتہ مانے جاتے ہیں بی جے پی کے اور بہت سورکار میں مندری بھی ہے لگتار وہ اپنے علاقوں میں کافی مشہور رہے ہیں اور وہ لگتار ایکٹیب رہے ہیں انہوں نے ہردہ بدھان سوا سیٹ پر دور ٹو دور کیمپین کیا ہے ایک ایک لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے ایسے میں وہ جیت حاصل کریں گے نہیں یا کریں گی یا نہیں یہ فلحال سبال ہے تین دسمبر کو جب مت گڑنا ہوگی کاؤنٹنگ ہوگی اس دن ساری تصبیر ساف ہو جائے گی فلحال کمل پٹل ایک طرف بی جے پی کے امیدبار ہے رام کشور دوگنی دوسری طرف کانگریس کے امیدبار ہے دونوں میں کڑا مقابلہ ہے اور یہ سیٹ جو ہے ہردہ بدھان سوا سیٹ کافی ٹف مانی جا رہی ہے فائٹ یہاں پر جو ہے کڑی دیکھی جا رہی ہے دونوں امیدبار چنان بھی سمر میں ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس بار کمل پٹل جو کی سرکار میں فلحال منتری ہے وہ دوبارہ سی یہاں پر بدھائک بنیں گے یا نہیں یا رام کشور ان سے یہ سیٹ چھین لیں گے تو تین دسمبر کو جب متگڑنا ہوگی یہ ساری تصویر ساف ہو جائے گی اور بتا دیں کہ فلحال ہردہ میں بھی بوٹنگ لگتا جواری ہے اور چلیے اگلی ہار سیٹ کی بات کریں گے لہار کی لیکن سب سے پہلے سبال کیا لہار میں ہلے گا ڈاکٹر گوبن سنگھ کا قلعہ بھنڈ جلے میں آنے بالا لہار بدھان سبا سیٹ کانگریس کا عبید قلعہ مانا جاتا ہے یہاں سے نیتا پرتیپکش ڈاکٹر گوبن سنگھ بدھائکہ سٹنگ ایم ایلے ہیں بی جے پی اس بار یہاں جیت کیلئے پوری ایڈی چوٹی کا جو لگا چکی ہے اور لگا رہی ہے اور اس بار ڈاکٹر گوبن سنگھ کو ہرانے کے لیے امریش شرما کو بی جے پی نے چنابی سمر میں اتارا ہے ایک طرف نیتا پرتیپکش ڈاکٹر گوبن سنگھ جو کی ان کا عبید دکھلا ہے ان کو قلعہ دھانے کے لیے امریش شرما کو بی جے پی نے چنابی سمر میں اتارا ہے دیکھنا ہوگا کہ یہاں کے پرینام کیا ہوں گے لیکن سوال وہی پھر سے کہ کیا ڈاکٹر گوبن سنگھ کا قلعہ جو کی عبید ہے وہ ہلے گا جولے گا یا پھر کیا ہوگا یہ بات کب سامنے آئے گی تین دسمبر کو جب متگڑنا ہوگی تو تصمیریں ساف ہو جائے گی کہ گوبن سنگھ کا قلعہ بھیدنے میں امریش شرما سفل ہوں گے یا نہیں بڑا سوال ہے لیکن اس بار بتا دیں کہ لہار بیدان سبسٹریٹ کافی ہارٹ سٹریٹوں میں سے ایک ہے جہاں پر ڈاکٹر گوبن سنگھ کانگریس کی طرف سے اور امریش شرما بیجے پی کی طرف سے ہیں دونوں کے بیچ میں بڑی کڑی فائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ یہ کانگریس کا گڑما آنا جاتا ہے کانگریس کا عبید دکلا ہے یہاں سے ڈاکٹر گوبن سنگھ جو کی نیتا پرتی پکشو ہے وہ اس بات چنوا بھی سمر میں ہے ان سے مقابلے کے لیے امریش شرما کو بیجے پی نے یہاں سے امید بار بنایا اور دونوں کے بیچ میں کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو امریش شرما بنام ڈاکٹر گوبن سنگھ کون ہوگا یہاں کا راجہ کون کے سر پر جیت کا سہرہ سجے گا دیکھنا ہوگا بڑی دلچسپ یہاں کی لڑائی دیکھ جاری ہی ہے بتانے کی لاہر بیدان سبا سیٹ دس ہارٹ سیٹوں میں سے ایک ہے یہاں پر تین دسمبر کو ہی مت گڑنا ہوگی لیکن بوٹنگ رہا تیار جاری ہے اور چلیے دس بھی سب سے بڑی ہارٹ سیٹ کی بات کریں گے ڈبرا کی یہاں سے سمدھی اور سمدھن چنابی سمر میں ہے ایک طرف امرتی دیوی اور دوسری طرف سریش راجی بیچ میں کڑا مقابلہ ہے کڑے چکر ہے ڈبرا کی دان سبا سیٹ میں بھی ایم پی یہ کافی چرچت سیٹ رہی ہے یہاں سے جوتی رادیت سندھیا کی قریبی مانجوانی والی امرتی دیوی کو بی جی پی ریفر سے چنابی میدان میں اتارا وہ اپچناب ہار گئی تھی دوہزار بیچ میں جب اپچناب ہوا تو وہ یہاں سے ہار گئی تھی بہی امرتی دیوی سے مقابلے کے لیے کانگریس نے سریش راجی کو ٹکٹ دیا ہے سریش راجی ابھی یہاں سے سیٹنگ بیدھائک ہیں اور کچھ دن پہلے ایک ویڈیو جب بارل ہوا تو اس بارل ویڈیو کو لے کر سریش راجی کافی چرچہ میں رہے لیکن چرچہ میں رہنے والی امرتی دیوی بھی ہے کبھی اپنے بیانوں کی وجہ سے اور کبھی کچھ وجہ سے لگاتار اس سیٹ کی ہم آپ کو خاصیت بتا دیں کہ ڈبرا بیدھان سبا سیٹ جو ہے مدی پردیس کی سب سے ہاتھ سیٹوں میں سے ایک مانی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر سمدھی اور سمدھن کے بیچ میں کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف امرتی دیوی تو دوسری طرف سریش راجی چنانبی سمرب ہے دیکھنا ہوگا کہ سمدھن سمدھی کو پٹکھنی دے گی یا سمدھی سمدھن کو چت کر دے گا یہ بڑا دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے تین دسمبر کو یہاں پر مت گڑنا ہوگی تب ساری تشویریں ساپ ہو جائے گی کہ سمدھی یا سمدھن کون ہوگا اور کون یہاں کا راجہ ہوگا کس کے سر پر تات سجے گا لیکن بتا دیں کہ یہاں بھی لگتر بوٹنگ انچواری ہے تو یہ مدھی پردیش کی وہ دس بدہان سبھا کی ہارٹ سیٹ تھی جہاں کو لے کر ایک طرف کانگریس کے دگت تو دوسری طرف بی جی پی کے دگت چنانبی میدان میں ہے ہم نے بودھنی سے لے کر ڈبرا تک کی دس سیٹیں آپ کو بتائی ہے جہاں پر کانگریس اور بی جی پی دونوں کے دگت چنانبی میدان میں ہے لیکن یہاں کے پرینان کیا ہوں گے یہاں کی جنتہ آج تیہ کرے گی اور ان کی جو ہے قسمت کی پرچی جو ہے ایبیا مسئل میں ڈل جائے گی لیکن تین دسمبر کو جب مت گڑنا ہوگی تو ساری تصمیریں صاف ہو جائے گی کہ کون دگت کس کو پٹکنی دے رہا ہے کس کے سر پر جیت کا سہرہ سجنے والا ہے یہ تو بات تب پتہ چلے گی جب تین دسمبر کو مت گڑنا ہوگی فیلحال مدھی پردیش میں بدھان سبھا چنانب کیلئے لگتار بوٹک جاری ہے